میں ابھی پیچھے دنوں میں ایک بچے سے ملا تو جی سر میرے تو تیس پیجز چل رہے ہیں اچھا تیس پیجز چل رہے ہیں ایک پیج سے پندرہ سو آ رہا ہے ایک پیج سے پانچ سو آ رہا ہے اسے کرتے وہ پندرہ پیجز کرتے 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 آٹھ سے دس ہزار ڈالر بڑھ گئے پوائنٹ ون پرسنٹ ون پرسنٹ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک ایسا پریٹ فارم ہے وی چیٹ وی چیٹ سے اگر آپ ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کریں گے تو وی چیٹ کا کانٹنٹ ابھی زیادہ تر آپ کو فیس بک پر نہیں ملے گا کیا میں آپ کو کسی ایسے سکل سیٹ کے بارے میں نہ بتاؤں جسے بہت سارے پاکستانی ہزاروں ڈالر کمارے ہیں لیکن وہ کسی کو پتاتے نہیں ہیں کہ ہمارا آئیڈیا نہ چوری ہو جائے بیسیکلی اس چیز کا نام ہے کچھ لوگوں نے اس کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی بعد میں سائلٹ ہو گیا اور وہ چیز ہے فیس بک مونیٹائزیشن بہت سارے لوگ یوٹیوب آٹومیشن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ فیس بک مونیٹائزیشن سے پیسے کمارے ہیں بیسیکلی اگر آپ کو چھوٹا سا سکل آتا ہے تو آپ ان دونوں سے ہی پیرل پیسے کما سکتے ہیں اور یہ بیڑا بہترین طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ دن کا صرف ایک گھنٹہ یوٹیلائز کر کے آپ اپنے فیس بک پیج کو بھی مونیٹائز کر سکتے ہیں جی ہاں ہمارا مین فوکس ہے فیس بک مونیٹائزیشن بہت سارے لوگوں ہیں یہاں پر یہ سوال آئے گا سر پاکستان میں تو پیج مونیٹائز ہی نہیں ہوتے بھائی ایسی بات نہیں ہے یہ بات سچ ہے پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستانی ڈیٹیلز پہ پاکستانی بینک اکاؤنٹس کے اندر آپ کو پی آؤٹس نہیں آتے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے ہم کام کرنا بند کر دیں ہم نے تو ڈالرز اپنے ملک کے اندر لے کر آنے تو اس کا پھر سلوشن کیا ہے اس کے بہت سارے سلوشنز ہیں لیکن اس سلوشنز تک پہنچنے سے پہلے آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنا کانٹینٹ کریئٹ کرنا اور کانٹینٹ کر کے آپ نے اس کو مونیٹائز کرنا ہے اچھا اب یہاں پر کانٹینٹ کی مختلف طرح کی ٹائپس آ جائیں گی یہاں تو یہ ہے کہ آپ کانٹینٹ کی طرف چلے دیں مطلب آپ نے ایسا کانٹینٹ ریسرچ کرنا ہے جو کہ یوٹیوب پہ پڑھا ہے لیکن فیس بک پہ نہیں پڑھا آپ نے وہاں یوٹیوب سے اٹھانا ہے کاپی کرنا ہے ایڈٹ کرنا ہے تھوڑی سے اس میں ایڈٹنگ کرنی ہے اور آپ نے اسے فیس بک پہ اپلوڈ کر دینا ہے ویسے میں اس چیز کو ریکمنڈ نہیں کرتا یہ اخلاقن بھی اچھی چیز نہیں ہے اور ویسے بھی جو ہے نا کوئی لانگ ٹرم آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سلوشن نہیں ہے ہاں اگر آپ اریجنل کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں وہ کانٹینٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ بہت اچھے رائٹر ہیں آپ کیلیگرافی کا اپنا ایک فیس بک کا پیج بنا سکتے ہیں آپ کوکنگ کا ایک پیج بنا سکتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ چیزیں آپ اپلوڈ کریں گے تو سٹارٹ میں آپ کو اچھا رسپانس نہیں آئے گا لیکن ایک ٹائم آتا ہے جب وقت گزرتا ہے پیجز گرو کرتے ہیں لیکن کہیں سے پہلا قدم اٹھانا ہوتا ہے اور ہماری قوم اتنی بے سبری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی ہم نے پیج لگایا اور ابھی یہ مونیٹائز ہو جائے کوئی جگاڑ نہیں ہے بھائی دیکھو جو جگاڑ والے کام ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کوئی ایسا ذریعہ اپنا لو جو کہ لانگ تم آنے والی نصر تک آپ اس کو کیری کر سکو مجھنا پڑے گا کوئی پیٹ ٹریننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمپل پہلا کام تو آج سے آپ نے پدہ بان لینا ہے کہ ایسا کانٹینڈ ڈھونڈو جو یوٹیوب پہ پڑا ہوئے لیکن فیس بک پہ بھی نہیں پڑا لیکن آپ کو بہت مشکل ہوگی ان دونوں کے کمبینیشن کو جو بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں آپ کو بتا رہا ہوں وہ چائنیز پلیٹ فارم سے ویڈیوز اٹھاتے ہیں اور یہاں پر فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہیں لیکن چونکہ اس چیز میں بھی کمپیٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے ٹک ٹاک کا ایک ورین آتا ہے جو کہ چائنیز لینگویج میں ہوتا ہے لوگ وہاں سے ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کر کر کے وہاں پر اپلوڈ کرتے ہیں فیس بک پہ لیکن ابھی بھی ایک پلیٹ فارم ایسا جو کہ بہت زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہیں مطلب شاید پوائنٹ ون پرسنٹ ون پرسنٹ لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ویچائٹ ویچائٹ سے اگر آپ ویڈیوز ڈاؤنلوڈ کریں گے تو ویچائٹ کا کانٹ کانٹ ابھی زیادہ تر آپ کو فیس بک پہ نہیں ملے گا تو آپ سٹارڈ میں وہاں سے کانٹینٹ لے سکتے ہیں لیکن اگین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی لانگ ٹرم کام نہیں ہوئے گا اگر آپ لانگ ٹرم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان پلیٹ فارم سے آئیڈیا لے لیں فار جامپل آج کل کوکنگ کی ویڈیوز بڑی چلتی ہیں لیکن اس میں نہ ہاتھ آتا ہے نہ فیس آتا ہے کچھ بھی نہیں ہے پر اس پر محنت بہت زیادہ ہے وہ ایک ایک سٹیپ کی پکچرز لیتے ہیں پکچرز کو لے 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 کے ایک ویڈیو بناتے ہیں کہ ابھی یہ پیاس کٹ رہے ہیں ابھی تماتر کٹ رہے ہیں ابھی اس کے اندر جا رہا ہے تو کریٹیویٹی لانے پڑے گی کانٹینٹ کے اندر اور آپ کو خود ہی ویوز آنے شروع ہو جائیں گے اچھا بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں سر آپ چھوڑ دیں ہم پیج بنا بھی لیں گے کانٹینٹ بھی ڈالیں گے میں پتہ کانسے کانٹینٹ اٹھانا ہے اب اگلی پرابلم جو لوگوں کو آتی ہے وہ سب سے بڑی پرابلم آتی ہے کہ صرف پیسے بھی کمالی ہے ہمارے اکانٹ میں شو ہو رہے ہیں دو ہزار ڈالر تین ہزار ڈالر ہم کیسے ویڈڈراؤ کریں جس کو ہم پی آؤٹ کہتے ہیں فیس بک کی زبان میں یوٹیوب میں تو ہم ایڈسنس کے تھوپ ایسے نکلوا لیتے ہیں یوٹیوب کی زیادہ پرابلم نہیں آتی فیس بک پر لوگوں کو پرابلم آتی ہے اب ہوتا کیا کہ یہاں پر جو چیز ضروری ہے کہ آپ پاکستان کا پی آؤٹ یوز نہیں کر سکتے ہیں مطلب پاکستان کی بینک ڈی اگر ایسے جب آپ ہیلپ لیں گے تو وہ پر پرمنٹ سلوشن نہیں ہوگا کیونکہ فیس بک بڑی آسانی سے پی آؤٹ ڈیسیبل کر دیتا ہے اب ڈیسیبل کیوں کرتا ہے آپ کو یہ چیز سمجھ نہیں ہے اگر آپ کا پروفائل نیم فار ایجامپل مرزا محمد ارسلان کے نام سے ہے اور آپ کا جو پی آؤٹ یعنی جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ بھی مرزا محمد ارسلان کے نام سے ہے اور مرزا محمد ارسلان ایک پیج کو آن کرتا ہے تو اس پیج کی کمائی میں اپنے اکاؤنٹ میں بہ آسانی نکلوال ہوں گا اور فیس بک کو اس پر کوئی اتراز بھی نہیں ہوگا اور وہ میرا یہ والا پی آؤٹ ڈیسیبل نہیں کرے گا کیوں میرا پروفائل ویریفائیڈ ہے میرا پروفائل بلیو ٹک کے ساتھ ہے اسی نام کے ساتھ میں نے بینک اکاؤنٹ دے دیا اور بینک اکاؤنٹ بھی پاکستان کا نہیں باہر کے کنٹری کا ہے پھر تو آپ بہ آسانی وہاں پر پیسہ ویڈروا کر کے اس کو پھر لیگل طریقے سے آپ پاکستان میں لا سکتے ہیں جو کہ ایک ذر سارے لوگوں کو پرابلم لاتی ہے اگر آپ کو اس طرح کی کوئی پرابلم فیس ہو رہی ہے کہ آپ نے پیسے کمالی ہیں لیکن اب آپ کو یہ سمجھنی آ رہی کہ ہم ان پیسوں کو پاکستان اپنے ملک کے اندر کیسے لے کر آئیں دیکھو ہم چاہتے ہیں کہ ڈالر زیادہ زیادہ ہمارے ملک کے اندر آئے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے تو بھائی اس کے لیے پرابلم لوگوں کو جو فیس کرنی پڑتی ہے ہم نے بڑی سوچ بچار کے بعد ایک سلوشن نکالا لوگوں کو ہیلپ کرنا شروع کیا جہاں تک ہماری کوشی ہوتی ہے ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ہم لوگوں کو اپنا پی آؤٹ دے دیتے گیار ہمارے پی آؤٹ میں اگر آپ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہو تو اگر نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے آپ ہمارا پی آؤٹی یوز کر کے آپ وہاں در پیسے ویڈڑا کر سکتے ہیں اور ہم یہاں پر وہ پیسے پاکستان کے اندر لیگل طریقے سے جنون طریقے سے لا سکتے ہیں جس سے ہمارے ملک کا فائد ہوتا ہے سو یہ ایک پورا طریقہ کا میں نے آپ کو ایک جنرل آورویو دے دیا لوگ فیس بک مونٹائزیشن سے بہت زیادہ ڈالرز کم آ رہے ہیں ابھی جائیں اس پر ریسرچ سٹارٹ کریں میں نے صرف ابھی آپ کو رستہ دکھایا اگر آپ چاہو گے کہ اس پر پوری ایک سیریز بنائی جائے تو میں پوری اس پر ایک سیریز بھی بنا دوں گا کہ کیسے آپ لوگ فیس بک مونٹائزیشن سے ڈالرز کم آ سکتے ہیں اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے میں ہوایی بات کر رہا ہوں لوگ کم آ رہے ہیں دکھاتے نہیں ہیں دکھاتے کیوں نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے رائٹ لیفٹ سے پی آؤٹس کہیں نہ کہیں سے رینج کر کے کہیں نہ کہیں سے پیسوں کو اس طرح سے وہ لیٹ کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں اگر ہم ایکسپوز ہو جائیں گے تو فیس بک ہی ہمارا پیج نہ ڈیلیٹ کر دے ہمارا کوئی پی آؤٹ کرنا مسئلہ آ رہے ہیں تو وہ چھپ کر کے پیسے کم آ رہے ہیں ایسے بے شمار بچے ہیں اور آپ یقین نہیں کروں گے آٹھ سے زیادہ زیادہ ڈالر کم آ رہے ہیں میں ابھی پیچھے دنوں میں ایک بچے سے ملا تو جی سر میرے تو تیس پیجز چل رہے ہیں اچھا تیس پیجز چل رہے ہیں ایک پیج سے پندرہ سو آ رہا ہے ایک پیج سے پانسو آ رہا ہے اسے کرتے وہ پندرہ پیجز کرتے 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 آٹھ سے زیادہ ڈالر بڑ گئے یا ابھی بھی اگر کوئی کہے نا کہ صاحب میں بڑا غریب ہوں میری مدد کر دیں میری ہیلپ کر دیں بھائی تمہیں رستہ دکھا دیا ہے اس سے بڑی مدد تمہیں کیا کروں آج کل تو کوئی رستہ بھی نہیں دکھاتا میں نے آپ کو بتا دیا بھائی یہ رستہ ہے یہ طریقہ کا رہا ہے آپ ان کو یوٹلائز کریں کوشش کریں کوئی اچھا کریٹیو کانٹنٹ سوچیں اگر تو آپ کے پاس کریٹیویٹی ہے تو یقین منہیں آپ کو ٹینشن کی ضرورت نہیں کریٹیویٹی اٹسلف ایک بہت بڑ سیکشن میں آکے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اور اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اس پہ مزید کانٹنٹ بنائیں میں آپ کو سٹیپ پہ سٹیپ سارا بتاؤں کہ فیس بوک پہ پیجز کیسے بلٹ اپ کرتے ہیں کیسے ان کو مونٹائز کرتے ہیں اور کیسے وہاں سے پی آؤٹس لیتے ہیں تو ہم اس پہ بھی کوئی دو چار ویڈیو کی ایک سیریز سٹارٹ کر سکتے ہیں بٹ اگین اگر آپ مجھے اپنی انٹرسٹ شو کرو گے انٹرس اللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگری ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا پاکستان زندہ بار